اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے لیاقت ویزیٹ ٹو یو ایس اے اینڈ ہیز اسیسی نیشن مرڈر اوف لیاقت علی خان اور یہ فورن پلیسی آف پاکستان کا لیکچر نمبر ٹین ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا تو ہمارا مقصد آپ تک کوالٹی ایڈوکیشن فری آف کوسٹ پہنچانا ہے اور جو مسئلے مسائل مجھے اپنی تیاری کے دوران پیش آئے تو وہ آپ کو پیش نہ آئیں یہ اس چینل کا بنیادی مقصد ہے اور میرا پرپس ہے تو یہ ہے دنیا کا نقشہ جس میں آپ مختلف بریازم دیکھ سکتے ہیں ان مختلف بریازموں میں ایشیا میں پاکستان مجود ہے اور آپ نے میڈل اسٹ کو دیکھ کر کنفیوز نہیں ہونا یہ بھی ایشیا کا ہی حصہ ہے تو جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تھے تو اس وقت دنیا کا ایک عالمی نظام تھا ورلڈ آرڈر تھا جیسے آج دنیا کا نظام یونی پولر ہے مطلب کہ ایک سپر پاور ہے امریکہ اس وقت ایسا نہیں تھا تو جب انڈیا اور پاکستان 1947 میں آزاد ہوئے تھے تو اس وقت عالمی نظام بائی پولر تھا دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بائی پولر تھی یعنی اس میں دو عالمی طاقتیں مجود تھی ایک سویت یونین اور دوسرا امریکہ تھا اور انہی دونوں کے درمیان عالمی نظام یعنی ورلڈ آرڈر کے لیے جنگ چل رہی تھی اور جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو یہی دو ملک دنیا کے نقشے پر بطور عالمی طاقت مجود تھے ایک طرف امریکہ اور اس کا سرمایہ دارانہ نظام یعنی امریکہ with his capitalism اور دوسری طرف روس اور اس کا اشتراکیت کا نظام یعنی یو ایس ایس آر سویت یونین with his communism یہ دنیا میں مجود تھے اور ان کے درمیان پنجا چل رہا تھا طاقت خواہ تو آپ سکرین کی دائیں جانب رائٹ سائٹ پر اوپر والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو دنیا کا نقشہ نظر آ رہا ہوگا جس میں سرک رنگ میں وہ ممالک کنٹریز ہیں جو کہ کیمنسٹ بلوک میں تھی اور نیلا رنگ بلیو کلر سے ان ممالک کو دکھایا گیا ہے جو کہ یو ایس اے کے ساتھ تھے اب آپ سکرین پر رائٹ سائٹ پر ہی دائیں جانب نیچے والی تصویر دیکھیں جو نیچے تصویر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ڈارک ریٹ کلر میں سویت یونین ہے لائٹ ریٹ کلر یعنی کہ ہلکے سرک رنگ میں وہ ممالک ہیں جو سویت یونین کے ساتھ پکے پکے دوست تھے اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے تھے اور لائٹ بلیو میں آپ کو ہلکے نیلے رنگ میں امریکہ کے اتحادی نظر آ رہے ہیں تو اس وقت یہ دنیا کے حالات تھے اور فورن پلیسی میں ورلڈ آرڈر یعنی عالمی نظام بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ ایک طرف انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو اس وقت دنیا میں یہ عالمی نظام مجود تھا دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور یہ دو طاقتیں اپنے اپنے نظام کے ساتھ سسٹم کے ساتھ دنیا کے نقشے پہ اپنے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مجود تھے 14 اگس 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا اور دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ظاہر ہوا تھا لیاقت علی خان ملک کے پہلے وزرعظم بنے تھے قادعظم رحمت اللہ علیہی کی وفات کے بعد ان کو پاکستان کی خارجہ پولیسی فورن پولیسی کو تیار کرنا تھا اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس وقت دنیا دو عالمی نظام اور سربراہ رکھتی تھی ایک امریکہ اور دوسرا سویت یونین تو پاکستان کے لیے دو آپشن مجود تھے اب پاکستان کو امریکہ یا سویت یونین میں سے کسی ایک کے ساتھ دوستی کرنی تھی کیونکہ یہی اس وقت کا دستور تھا نظام تھا مگر پاکستان دنیا کے چند ممالک کی طرح گھر جانبدار رہنا چاہتا تھا جیسے قائد عظم چاہتے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا جیسے انڈیا نے سویت یونین کے بلوک میں ہونے کے باوجود بار بار اس چیز کا اعلان کیا کہ وہ گھر جانبدار ہے اور اس نے امریکہ کے ساتھ بھی کسی حد تک اپنے تعلقات قائم رکھے وہ تو 1965 کی جنگ جب ہوئی اور تب واضح ہو گیا کہ پاکستان امریکن بلوک میں ہے اور انڈیا سویت یونین کے بلوک میں ہے لیکن اس کے باوجود اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ بحال رکھے ہیں تو پاکستان میں وجود پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد لیاکت علی خان نے امریکہ کو چن لیا تھا امریکن انویٹیشن ٹو پاکستان امریکن انویٹیشن ٹو انڈیا نہ ٹو پاکستان امریکہ نے اصل میں دعوت نامہ ہندوستان کو بھیجا تھا نہ کہ پاکستان کو نائنٹین فورٹی نائن میں ٹرو مین نے نہرو کو امریکہ کے دورے پر بلائیا تھا جبکہ لیاکت علی خان کو نہیں بلائے گیا تھا اس وقت سویت یونین اور پاکستان کے درمیان میں کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے مگر اچانک سے پاکستان کو موسکو کی طرف سے دعوت نامہ آ گیا کیونکہ کیونکہ نہرو امریکہ گیا تھا تو بدلے میں پاکستان کو قریب کرنے کا فیصلہ ماسکو نے کیا ہوگا اور غزنفر علی جو کہ ایک بہت انفلینشل پرسنیلٹی تھا ان کے وسیع تعلقات تھے تو انہوں نے اس چیز کے لیے بہت زیادہ مدد کی تھی اور جب ایسا ہوا تو امریکہ بہادر کی چلاک نظریں پاکستان پر پڑ گئیں کہ بھئی یہ کونسا ملک ہے جس کو سویت یونین نے خط بھیج دیا ہے اور وہ بھی بالکل واکھن بارڈر سے ذرا سے نیچے آئے تو واکھن بارڈر جو کہ ایک پتلی سی لائن ہے دنیا کے نقشے پر اس سے اوپر تک میڈل ایسٹ میں سویت یونین تھا واکھن بارڈر کو ختم کرنا کونسا ان کے لئے مشکل تھا تو نیچے پاکستان اور اس کے بعد پھر اریبین سی پھر گرم پانی اور پھر تجارتی تجارت تو اس لیے امریکہ کی چلاک نظروں نے پاکستان پر نظریں جمالی خیر وہ سیانے ہیں وہ ملکی مفات کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر لیاقت علی خان کو امریکہ کی طرف سے بھی کھاتا آتا ہے دعوت نام آتا ہے اور ماسکو کے ساتھ رابطہ کیوں نہ کیا گے اور وہاں کیوں نہ گے اس کا کوئی جواب پاکستان کی تاریخ میں تو نہیں ہے لیکن لیاقت علی خان نے جو اس وقت سیول ملیٹری بیروکریسی تھی شاید ان سے مشورہ کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ ہمیں ویسٹرن بلوک میں جانا چاہیے پھر ہمارے پاس ہے لیاقت ویزٹ ٹو امریکہ پیارے دوستوں تین مئی انیس سو پچاس کو لیاقت علی خان امریکہ پہنچے تھے جب وہ امریکہ پہنچے تو امریکی صدر ٹرو مین نے ان کو بہت پرتپاک طریقے سے خوش آمدیت کہا یہ وہی امریکی صدر ہیں پریزیڈنٹ ٹرو مین جنہوں نے جپان کے اوپر بم گرائے تھے اور آج بھی ان کو ٹیرٹ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے پھر ملاقات میں پریزیڈنٹ ٹرو مین کو وزرعظم لیاقت علی خان نے پاکستان کے مسئلے مسائل بتائے جیسے معاشی مسائل ٹیکنولوجی کے مسائل سائنس میں پیچھے ہونا اور کیسے امریکہ ان کی مدد کر سکتا ہے اور امریکہ کے ساتھ کس طریقے سے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں تو امریکہ نے بھی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے میں خوشی ظاہر کی مگر دوستوں حالات اس وقت خراب ہوئے جب امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ اپنی فوج کو کوریا میں بھیجیں کورین وار میں تو لیاقت علی خان نے کہا ٹھیک ہے بھئیہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن بدلے میں آپ کو ہمارے لئے کچھ کرنا ہوگا آپ کو مسئلہ کشمیر اور فلسطین حل کرنا ہوگا تو اس کے بعد دوستی پہلی جیسی نہ رہی امریکہ نے لیاقت علی خان کی پیشکش کو مسترد کر دیا اور پھر دوستی اس وقت دشمنی میں بدلنے والی تھی جب ہندوستانی وزرعظم نہرو امریکہ چلے گئے اور نائنٹین فیفٹی ون کے جون جولائے میں پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنی فوج کشمیر سے واپس بلالیں لیکن لیاقت علی خان نے پریشر برداشت کیا اور پاکستان آرمی کو وہاں پر قائم رکھا تو اب ہم آپ کو کچھ تصاویر دکھائیں گے لیاقت علی خان کے دورے کی یہاں اپنی سکرین پر آپ لیاقت علی خان کو پریزیڈنٹ ٹرو مین کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر پریزیڈنٹ ٹرو مین اور پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو دیکھ سکتے ہیں یا پریمیر لیاقت علی خان بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر آپ بیگم رینا لیاقت علی کو خواتین کا ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو خوش آمدیت کہہ رہی ہیں میرے خیال سے لیاقت علی خان اپنے دورے کے اس حصے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئے ہوں گے چہرے پر کم خوشی بشک ظاہر ہو رہی ہو لیکن دل میں لڑو پھوٹ رہے ہوں گے خیر یہ میں ان کے کریکٹر کے پر کوئی بات نہیں کر رہا ویسے من will be من اس پرسپیکٹر میں بات کروں خیر اگر کوئی بھی مرد وہاں پر ان کی جگہ ہوتا تو وہ یقیناً بہت زیادہ خوش ہوتا بکوز جو عورتیں ہوتی ہیں بہتی اچھی ہوتی ہیں نرم دل ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی ایک خوشگوار لمحہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لاقتلی خان کو امریکہ گھمایا گیا وہاں کی سائنس این ٹیکنولوجی دکھائے گئی کیپٹلیزم کی برکات دکھائے گئی کیپٹلیزم کی روحانیت دکھائے گئی کیپٹلیزم کے جو تصورات ہیں خیالات ہیں اور جو اس کے کمالات ہیں اور جو اس کا اجلاپن ہے اور اس کے جو پوزیٹیو اسپیکٹس ہیں وہ سب دکھائے گئے اور پھر ان کو کینیڈا بھی گھمایا گیا تھا امریکہ کے علاوہ پرائیم منسٹر کو کینیڈا بھی گھمایا گیا تھا اور میبھی شاید یورپ بھی وہ گئے تھے لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ امریکہ اور کینیڈا انہوں نے گھما تھا اور تب انہوں نے شاید یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہمیں ان جیسا بننا ہے ہمیں یہ ترقی کا لیول اچیو کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریمیر لیاقت علی خان کو جا وزیراعظم لیاقت علی خان بھی کہہ سکتے ہیں کس طریقے سے زبردست قسم کا استقبال دیا گیا تھا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا کس شاندار طریقے سے پیش کیا گیا تھا تو اب ہم پڑھیں گے فردر کہ حالات اور کب خراب ہوئے تو امریکہ نے لیاقت علی خان پر ایک اور کام کرنے کا دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے وسیع تعلقات استعمال کریں اور ایران پر زور ڈالیں کہ وہ امریکہ کی مدد سے تیل کے ذکھائر پر کام کرے جس کا سیدھا سیدھا فائدہ امریکہ کو ہونا تھا اور اس نے اس سے بلینز اوف ڈالرز کمانے تھے مگر لیاقت علی خان نے انکار کر دیا اور کہا کہ امریکہ مسئلہ کشمیر میں پاکستان کی مدد کرے تو لیاقت علی خان اپنے وسیع تعلقات استعمال کر کے ان کا یہ کام کروا دیں گے اس طرح کی شرائط سے امریکہ سمجھ گیا کہ لیاقت علی خان کابو میں نہیں آنے والے لیاقت علی خان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برابری کی سطح پر معاملات چلا رہے تھے اور یہ امریکہ توقع نہیں کر رہا تھا اور ان کی شرائط امریکہ پر بم بن کر گر گئیں اور لیاقت علی خان نے امریکہ کو جنگی جہاز کے اڈوں کے متعلق ائر بیسس کے متعلق دھمکی دے دی تو امریکہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ پاکستان سے سویت یونین کو منیٹر کرنا چاہتا تھا اور اگر اس نے سوچا تھا اگر حملہ کریں گے تو یہی سے کریں گے تو یہ بات کتابوں میں بھی مجود ہے اور سی آئی اے کی جو ڈی کلاسی فائیڈ رپورٹس ہوتی ہیں جو کہ گوگل کے اوپر ایویلیبل ہیں انس میں ان تمام باتوں کا ذکر مجود ہے تو پھر لیاقت علی خان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور میں یہاں علامہ اقبال کے ایک شیر کو پچھ اس طرح سے پیش کرنا چاہوں گا لیاقت کھٹکتا تھا دلیں امریکہ میں کانٹے کی طرح اور بہت سے گدار فقط امریکہ ہو امریکہ ہو امریکہ ہو تو امریکہ نے کابل کی طرف دیکھا اور افغانستان کو یقین دلایا کہ وہ پکتونستان یعنی کہ جو پکتون کا مسئلہ ہے پکتونستان کا مسئلہ ہے اس کے مسائل ہیں اس میں ان کی مدد کرے گا اور 1952 تک پکتونستان ملک بنا دے گا پکتون سرداروں نے اکبر نامی شخص کو چونہ کہ وہ لیاقت علی خان کو قتل کرے تو 16 اکتوبر 1951 کو 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو راولپینڈی میں جلسے سے خطاب کے دوران یہ بات میں قتل کر دیا گیا اور پکتون سے امریکہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ 1952 میں ان کی ریاست بن جائے گی امریکہ نے وہ بھی پورا نہیں کیا اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ امریکہ اس میں ملوث تھا کیونکہ جس گولی سے لیاقت علی خان کو مارا گیا وہ عام گولی نہیں تھی وہ امریکہ کے عالی فوجی افسران کے استعمال میں تھی اور مارکیٹ میں اس کا ملنا بہتی مشکل تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریمیر نواب زادہ علیہ خان کو جو کہ ملک کے ساتھ مخلص تھے اور چونکہ وہ ایک زبردست شخصیت کے حامل تھے قائد عظم کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا اگر ان کو ہم قائد عظم سے کمپیر کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی لیکن یہ ملک کے ساتھ سنسیر تھے یہ ملک کے بارے میں سوچتے تھے وہ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے تھے یہ نہیں کہ امریکہ نے کہا بیٹس جو اور لیٹس جائیں ہم نہ منہ نہ معاملات تیہ ہوں گے تو برابری کی سطح پر ہوں گے تو اس کے نتائج آپ نے دیکھے کہ پھر اس کا نتیجہ یہ آیا کہ لیاقت کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تو پریمیر کی چیسٹ کی اوپر راول پینڈی میٹنگ میں دو شوٹ مارے گئے اور وہ وہیں موقع پر جہاں باہک ہو گئے اور اس کے بعد بہت ہی امانداری کے ساتھ اس جگہ کو صاف کر دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے کیا کیا تھا کیونکہ ایویڈنس دھو دیئے گئے تھے تو کنکلین یہ نکالیں کہ میرے اپینین میں جو بہت سے سکولرز ہیں جو لیاقت علی خان کو بی گریڈ میں شمار کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ سنسیر تھے انہیں امریکہ کی ڈیمانڈ نہیں مانی تھی اور اس کا آگاز کورین وار سے ہوا تھا اور ایران کے تیل کے مسئلے مسائل سے ہوا تھا بعد میں پھر پکتونستان کا ایشو تو لیاقت علی خان نے جب کہا کہ فرینڈز نوٹ ماسٹرز تو اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ کو فرینڈز بننا ہے دینیو آر ہوندہ رونگ پلیس تو آپ کو ہمیں بطون ماسٹرز ہی قبول کرنا ہوگا تو اس چیز سے انہوں نے انکار کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قائد عظم کے ساتھ ان کے چند لمحات ہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو علاقت علی خان تک اور ایوب خان کے مارشلہ تک بہت سارے ایسے لوگ مجود تھے جو کہ پاکستان کے ساتھ وفادار تھے وہ پاکستان کے وجود کو سلامت رکھنا چاہتے تھے وہ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے تھے وہ بشک اپنے نظریات میں بہت سارے مسلم لیگ کے اور باقی لیڈرز ایسے بھی تھے جو کہ سیکولر تھے لیکن وہ کبھی بھی کبھی بھی پاکستان کے ساتھ گھدار نہیں تھے وہ مخلص تھے اور قیدیعظم کی تو کیا ہی بات ہے پوری کانگرس ایک طرف سے بولنگ کرتی رہی اور یہ بندہ اکیلے بیٹنگ کرتا رہا اور اکیلے ملک بنا دیا تو یہ آج کی ویڈیو تھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو یہ آج کا لیکچر تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ